بسم اللہ الرحمن الرحیم ویٹ گھنے ہوں جسی بھی م مطلب مطلب یہ کہ مارکٹ کے اندر اس چیز کو پیشے نظر رکھنا پڑتا ہے کہ کس چیز کی ضرورت کنزیومر کو ہے وقت کے ساتھ مختلف چیزیں تبدیل ہوتی ہیں ان لوگوں کی نیٹ تبدیل ہوتی ہیں نیٹ کیریئٹ ہوتی ہیں تو نیٹ کو آئیڈنٹیفائی کرنا اور پھر فلفل کرنا کسٹومرز کی نیٹ کو یہ ہے مارکٹنگ اب اس کو میں ایکزیمپل کے ثورت سمجھانا چاہوں گا میں آپ کو جیسے کہ آپ سب لوگ پتا ہوگا کہ ابھی بھی مختلف اسکوز میں استعمال ہوتی چوک بلیک بوٹ ہوتا تھا اور چوک کے ذریعے لیکچر دکھا جاتا تھا دیکھیں اس سے ڈسٹ کیریئٹ ہو جاتی تھی بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے اور الیڈجی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت پروپلم ہوتی تھی تو اس کا نیم البدل مارکٹ کے اندر کے آیا مارکر یہ آپ سب لوگ کے سامنے مارکر موجود ہے تو دیکھیں آج میں ایزیلی لکھ پا رہوں نہ کوئی ڈسٹ ہے نہ کچھ ہے تو یہ کیا ہوا یہ یہ چیز ہوئی کہ ایک نیٹ کیریئٹ ہوئی کہ چوک سے مسئلہ ہوتا ہے ڈسٹ ہو جاتی ہے الیڈجی ہو جاتی ہے تو ایک مارکٹ کے اندر نیٹ کیریئٹ ہوئی کہ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ایسی پروڈکٹ آئے جو کہ چوک کا نیم البدل بھی ہو اور اس میں آسانیہ بھی بہت ہوئی تو یہ مارکر مارکٹ کے اندر انٹریڈیوز ہوا تو یہ کسی نے کسی نے تو نیٹ کو ایڈنٹیفائی کیا نا اور پھر فل فل بھی کیا اور بہت اچھے سے فل فل کیا کہ آج ذات اور تعلیمی داروں کے اندر جو ہے وہ بورڈ مارکر استعمال ہوتا ہے تو یہ تھی پہلی ڈیفنیشن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی پہلی ڈیفنیشن کہ آئیڈنٹیفائی کرنا نیٹ کو نیٹ ہے کیا کنزیومر کی اور اس کے بعد اس کو فل فل کرنے کے لیے کوئی بھی پروڈک لانا کوئی سرویسز لانا دوسری ڈیفنیشن کی طرف میں بڑھوں گا دوسری ڈیفنیشن ہے مینیجنگ دا پروفیٹیبل ریلیشنشپ کسٹومرز کیا مطلب مطلب یہ کہ آپ نے ایسا ریلیشنشپ اپنے کنزیومر سے قائم کرنا ہے کہ جو پروفیٹیبل ہو اور پروفیٹیبل ریلیشنشپ قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو اچھے سے اچھی سرویس بھی دینی پڑتی ہے آپ کو اچھے سے اچھی پروڈک بھی مارکیٹ کے لیے انٹریڈیوز کرانی پڑتی ہے جس کی پروڈک بھی اچھی ہو جس کی کوالیٹی بھی اچھی ہو اور وہ بہت کمپیٹیٹیو پروڈکٹ ہو تاکہ لوگ اس کو پرچیز کریں اور تو اس سیٹسفائن ہو تو یہ سب چینے جب آپ دیں گے تو ہی پروفیٹیبل ریلیشنشپ قائم ہوگا اگر میں اچھی پروڈک دوں گا اچھی سرویس اپنی سرویس اگر میری ہیں تو میں اچھی سرویس دوں گا تو میرا پروڈیوسر کا اور کنزیومر کا کیا ریلیشنشپ قائم ہوگا پروفیٹیبل ریلیشنشپ پھر جو ہے وہ کنزیومر بار بار اسی پروڈک کو پرچیز کرے گا کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ ہوگا تو دوسری ڈیفینیشن جو میرا مارکیٹنگ کے آپ لوگو بتائی وہ یہ ہے اچھی پروڈک کو دے کر اچھی پرائیس میں وہ پروڈک ڈیلیور کر کے تاکہ کنزیومر سیٹسفائیڈ تو یہ تھی دو ڈیفینیشن جو میرا مارکیٹنگ کیا آپ سب لوگو کے بیشے خدمت رکھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگو اس مجھ میں آیا ہوگا اور یہ ہی تھا آج کا پہلا میرا لیکچر دعاوں کی درخواست ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ ایم وبرکتا موسیقی